اسلام والیکم ایوری وان آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال گوش جو کی دعوتوں میں خاص کر کے منائی جاتی ہے ٹپکل بابرچی سٹائل میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو انگریڈینٹس میں سب سے پہلے میں نے یہاں آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ گوش لیا ہے مسور اور توور کی دال دونوں پاؤ کلو ہے پونہ کلو یہاں پر میں نے دودھی لی ہے آدھا کلو سے تھوڑی سا زیادہ اس کو میں نے چھوٹے حصوں میں کٹ لیا ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ باریک حصے بھی نہیں کرنا کیونکہ دودھی بہت جلدی گل جاتی ہے اور دال میں وہ مکس ہو جائے گی پھر یہاں چار چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ اور املی لی ہے میں نے یہاں تھوڑی سی جس کا ہم پلپ بنائیں گے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ ایک پیاس جس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے دھنیا کڑی پتہ اور مرچی مرچی آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے دو بڑے سائز کے ٹماتر یہاں پر مسالوں میں ہے مٹن مسالہ ایوریسٹ کا آپ کوئی بھی مٹن مسالہ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہو دھنیا پاوڈر لال مرچ حلدی اور نمک یہ ساری چیز آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے اب سب سے پہلے ہم یہاں پر گوش کو گلا دیں گے تو ککر میں میں نے گوش لیا ہے ساتھی ایک چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ باقی کا ہم مسالے میں بعد میں یوز کریں گے نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اور آدھا گلاس پانی تین سیٹیا لے گے اور اس کے بعد پاچ منٹ کے لیے ہم گوش کو اچھے سے پکنے دیں گے گوش کو ہم لو فلیم پر ہی پکائیں گے گوش کے ہو جانے کے بعد اب ہم ہماری دال کو اچھے سے دھولیں گے اس کے بعد قریب دیڑ گلاس اس میں پانی لیں گے اور دال کو اچھے سے گلا دیں گے آپ پریشر ککر میں بھی آپ کی دال کو گلا سکتے ہو یا پھر آپ ایک بڑے پتیلے میں بھی اسے گلا سکتے ہو مسالہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ تیل لیے ہے اور اس میں فائنلی چوپڈ انین کو ہم فرائی کر لیں گے جب تک وہ سلائٹ براؤن یا اس میں گولڈن کلر نہ آ جائے پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہے تو ہم اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ آٹ کر لیں گے اور تب تک اسے اچھے سے چمچ چلاتے رہیں گے جب تک اس کی raw smell نہیں چلی جاتی اب ادھر کلسن کی raw smell جا چکی ہے تو ہم اس میں ٹماتر ایٹ کر لیں گے اور سارے ڈرائی مسالے جو تھے وہ ایٹ کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جب ایک ساتھ اچھے سے مسالے مکس ہو جائے تو ہم اس میں دودھی ایٹ کر لیں گے دودھی کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور پھر اسے اچھے سے گلنے دیں گے ڈھککن ڈھاپ کر قریب دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایٹی پسنٹ تک ہم اسے گلنے دیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہے اور دودھی آلماسٹ گل چکی ہے ٹماتر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس پوائنٹ پر گوش ایٹ کر دیں گے اور نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے یہ گوش ہے جو گل چکا ہے تین سیٹیوں کے بعد گوش ایٹ کرنے کے بعد میٹ مسالہ ایٹ کریں گے یاد رکھیں ہمیں مسالے کو اچھے سے مکس کرنا ہے چمز کو چلاتے رہنا ہے میٹ مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہو میٹ مسالہ کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے اب جو دال ہے ہماری وہ بھی اس پوائنٹ پر گل چکی ہے تو یہ دال ہے اب اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے مسالے کے ساتھ ساتھ دال کو ہم مسالے میں ایٹ کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھی میں جو ایملی کا پلپ ریڈی کیا تھا وہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم ہماری مسالہ بھی ایٹ کر لیں گے اور سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک گلاس پانی ایٹ کر کے دال کو اچھے سے پکنے دیں گے قریب دس منٹ کے لیے اب دال جو ہے وہ اچھے سے پک چکی ہے تو ہم اوپر سے دھنیا ایٹ کر دیں گے اور ساتھی میں مسالہ ریڈی کر لیں گے جو باورچی ان کے دال گوش کی ریسیپی میں یوز کرتے ہیں تو یہ ایک تڑکہ ہوتا ہے جو باورچی دیتے ہیں یہاں پر میں نے انینز کو گولڈن براؤن کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں کشمیری لال مرچ ایٹ کر دیں گے آپ کوئی بھی مرچ یوز کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر کے ہم اسے دال میں ہمارے دال گوش میں ایٹ کر لیں گے اب ہم ہمارے دال گوش میں یہ جو تڑکہ ہے ایٹ کر لیں گے اور فائنلی پاچ منٹ کے لیے اسے دم پر پکنے دیں گے اور پھر میں آپ کو یہ دش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں تو یہ ہماری دال گوش ریڈی ہے بہت ہی تیسٹی اور ڈلیشیس ریسیپی ہے یہاں پر میں اسے سرف کر رہی ہوں زیرا رائس کے ساتھ آئی ہوپ آپ سب ہی لوگوں یہ ریسیپی اچھی لگی ہو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ